ہمارے لاہور میں بیٹھ کر ہمیں انتہا پنسدنی پر درس دے رہے ہیں بھاشن دے رہے ہیں اب تک کنگنا رناوت نے کیا بولے میں سناتا ہوں آپ کو یادہ آپ دیکھو یاد ان کے سیلیبٹیز جو ہیں وہ کس طرح بات کو سمجھتے ہیں یہ لوگ تالیاں بچاتے رہے اور جاوے دختر بی جے پی کا بھرا وہ جو کیس سیٹ ہے وہ چلاتے رہے چلاتے رہے کہ ایک عدبی فیسٹیول میں مومبئی حملے کا ذکر کیوں ضروری تھا جائے ہند جائے دختر صاحب گھر میں گھس کے مارا ہے ہاں ہاں صحیح کہہ رہی ہے وہ وہ ہمارے گھر آیا اس نے گھر میں گھس کے مارا ہم نے اس کو تالیوں سے اس کا سواگت کیا اگر یہ آپ جو بات کر رہے ہیں اجملک صاحب کی ٹھیک ہے وہ جو مطلب ہے کہ اٹیکر تھے وہ پاکستانی تھے پاکستان نے ان کو مطلب ہے کہ انکریج کیا تھا کہ آپ وہاں جا کے اٹیک کریں پاکستان آتے ہیں اور پاکستان کے خلاف بیانات دیتے ہیں بدھو اس وقت تمہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ بینڈ وہ تمہاری ڈرم بزار ہے بیٹ پہ وہ بھی اس کا مزہ انڈیا میں بیٹھ کے لوگوں نے لیا ہے جاویے دختر اس دن جاویے دختر پوائٹ نہیں تھا اس دن جاویے دختر میوزیشن بناوا تھا اور تم تھے اس کے ڈرم تم تھے اس کی ڈھولک وہ تمہیں بجا رہا تھا جاویے دختر کے بقاعدہ گوڑے پکڑے ہوئے تھے آپ نے ایسے گوڑے پکڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے آپ جس طرح آپ نے ان سے کوئی کرزہ واپس لینا ہو اور بڑے میاں کے جملے ہیں اس پر مجھے لگتا ہے بھارت میں جتنی خوشی منائی جا رہی ہے اب میں بات کرنا چاہوں گی بھارتی شاعر جاویے دختر کی جو فیس فیسٹیگل میں آپ کو پتہ ہے جی لاہور میں مہمان بن کر آئے تھے اور بھاشن دہشتگردی پر دینے لگے میں یقین طور پر جو آرگنائزرز ہیں اور میزبان ان کو احساسے کم تری کا شکار کہنا چاہوں گی کیوں کیونکہ اس کی بےہودہ گفتگو سننے کے بعد یہ لوگ تالیاں بچاتے رہے اور جاویے دختر بی جے پی کا بھرا وہ جو کیس سیٹ ہے وہ چلاتے رہے چلاتے رہے ذرا سنیے گا لو بھائی آرے سے اس کے ترجمان ہمارے لاہور میں بیٹھ کر ہمیں انتہا پنسدنی پر درس دے رہے ہیں بھائی واہ اور تو اور فیض ایمت کے فیض کے جو نباسیں ہیں عدیل حاشمی اتنا احساسے کم تری عدیل حاشمی آپ کو اتنے احساسے کم تری میں مطلع تھے کہ جاویے دختر کے بقاعدہ گوڑے پکڑے ہوئے تھے آپ نے ایسے گوڑے پکڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے آپ کہ جس طرح آپ نے ان سے کوئی کرزہ واپس لینا ہو اور بڑے میاں کے جملے ہیں اس پر مجھے لگتا ہے بھارت میں جتنی خوشی منائی جا رہی ہے تو شاید ان کی جو بے تککہ اور بے تککی اور گھٹیا باتیں ہیں ان کو اٹھا کر ہمیشہ کی طرح بھارت کوئی نہ کوئی فیگا اور فلم کا نام شاید یہ رکھ دیا جائے گا ایک جامباس لکھاری اب تک کنگنا رناوت نے کیا بولے میں سناتا ہوں آپ کو یہ دیکھو ان کے سیلیبرٹیز وہ کس طرح بات کو سمجھتے اور ہماروں کو مزے کی بات ہے اب مضمت کر رہے ہیں اب اقل کے بدھو اس وقت تمہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ بینڈ وہ تمہاری ڈرم بزار ہے بیٹ پہ وہ بھی اس کا مزہ انڈیا میں بیٹھ کے لوگوں نے لیا ہے جاوید اختر اس دن جاوید اختر پوئیٹ نہیں تھا اس دن جاوید اختر میوزیشن بناوا تھا اور تم تھے اس کے ڈرم تم تھے اس کی ڈھولک وہ تمہیں بجا رہا تھا اور اس کی جو بیٹ تھی نا اس پر ٹھمکا انڈیا والے لگا رہے تھے مزہ ان کو آ رہا تھا تمہاری وجہ نہیں تھی کیا لوگ ہو یار کنگنا کے بولتی ہے سنو نظرہ مثلا آپ تو کنگنا کے کہتی ہے کنگنا کہتی ہے جب میں جاوید صاحب کی پوئیٹری سنتی ہوں تو لگتا ہے یہ کیسے ماں سرسوٹی جی کی ان پہ اتنی کرپا ہے آپ نے سمجھ لانا ہے مطلب مدنگو نہیں بتا لیکن دیکھو کچھ تو سچائی ہوتی ہے انسان میں تبی تو خدای ہوتی ہے انہیں اپنے طرف اپنا پر شیر مارے ہیں خدای ہوتی ہے ان کے ساتھ میں جاہن جاوید اختر صاحب گھر میں گھس کے مارا ہے صحیح کہہ رہی ہے وہ وہ ہمارے گھر آیا اس نے گھر میں گھس کے مارا ہم نے اس کو تالیوں سے اس کا سواگت کیا اور چل دیا جاوید اختر صاحب نے جو ہماری لیترال کی پھر انڈیا جا کے انڈیا میڈیا کو انٹریو دیتے ہو جو ہماری شیترال کی اور ایک اور مزی کی ویڈیو ہے اس سے بھی زیادہ مزی کی ویڈیو ہے وہ کیا ہے علی زفر نے کہیں جاوید اختر صاحب کو ہوسٹ کیا علی زفر صاحب نے جاوید اختر صاحب کی دعوت رکھی گھر پہ ایکٹر ایکٹرسز بلائے اور بھی لوگ بلائے اب علی زفر صاحب معذرت کے ساتھ انتہائی بے سوری آواز میں انتہائی بے سورا گانا گا رہے ہیں بہت علی زفر صاحب ایک ہاتھ ساتھی سنگر ہے وہ ایک ہاتھ ساتھی گوئیے ہیں وہ بیسیکلی گوئیے ہیں یہ نہیں ہے سنگر نہیں ہے وہ ایک بڑا یوں کہلیں کہ انتہائی اچھا گانا اور بڑے سنگر کے گیا وہاں گانا کو یاد کرتے ہوئے وہ بھی اپنی جیسی بھی ان کی ہم ان کے وہ نومل بولے تو اچھا نہیں لگتا وہ اور ان کا بیٹا تو وہ بھی گا رہے ہیں اب انتہائی بے سوری محفل ہے اور ہمارے کچھ پاکستانی برگر ایلیٹ کلاس برگر وہ پھیکا مشروم برگر جو ہے وہ ایسے جھوم رہے ہیں آئے آئے ایک عورت نے جاوید اختر صاحب کے گوڑنے پر سر رکھا ہوا ہے ناظرین معروف بھارتی مصنف اور گیت نگار جاوید اختر نے لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کو دہشت گردی پر تنقید کا نشانہ بنا ڈالا جس پر پاکستان کی عوام کافی گم و گصے کا شکار ہے تو آئیے اسی مدی پر آج ہم بات کرتے ہیں اور پاکستانی عوام کے جذبات جانتے ہیں اسلام علیکم پاکستانی اسلام کیسے میں ٹھیک آپ کیسے ہیں اچھا بسیکلی ہم آپ سے جانا چاہ رہے ہیں کہ جاوید اختر صاحب جو ہے لاہور آئے اور لاہور میں انہوں نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان کو جو ہے دہشت گردی پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بومبائی میں چھبیس نومبر کو جو دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا تھا ان حملوں میں جو مجری ملوث تھے وہ آج بھی پاکستان میں آزاد گھوم رہے ہیں ہندوستان کے جانب سے کئی باشک آیات بھی درج کی گئی لیکن پاکستان کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا کیا کہیں گیا جب اختر صاحب سے سب سے پہلے تو گلہ ہے کہ ہم نے ان کو بلایا مہمان آوازی کی ان کو عزت دی ان کا خیال رکھا ان کو پاکستان میں آنے کی دعوت دی ان کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دی ہے کیونکہ یہاں پر پاکستان میں لوگ ان کو سنتے ہیں تو وہ پیٹ میں چھرا گھوم کے ہمارے چلے گے بلکہ بغل میں چھرا لے کے یہاں پر گھومتے رہے بڑھتے رہے اور پاکستان پہ ہی الزام لگا کے انہوں نے کسی چیز کا کوئی خیال نہیں کیا اور جھوٹے الزام لگا کے کسی بات میں کوئی سچائی ہو تو پھر بھی ہے اور ایسی نا اہل انسامیہ فیس فیسٹیویل کی جن کو یہ تک خیال نہیں ہے کہ آپ وہ آپ کے پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں اور آپ ان کو روکیں بجائے ان کو روکنے کے آپ اپنے میڈیا کو وہاں پہ کورج پہ پابندی آئیت کر دیتے ہیں کہ بھئی کور نہیں کرو وہ تک چھوٹا سیکلے کلپ جو ہے وہ وائرل ہو گیا اور اس کے بعد سارے سٹیوشن آگئی سامنے کہ وہ کیا کر رہے تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو حملے ہوئے وہ پاکستان میں وہ گھومتے پھر رہے ہیں فلانڈ ہم کام ہمارے خلاف پر سیدھی بات ہے آپ ہماری جان کیوں نہیں چھوڑتے ہیں سیدھی بات ہے آپ موویز بناتے ہیں پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں پاکستان خلاف کچھ اور ایجنڈہ نہیں آپ کے پاس کوئی بات کرنے کو آپ کے پاس نہیں آپ ہمارے بات ہے کہ جو انڈین ایکٹر ہے کنگنا ری راموط وہ ان کو بڑا اپریشیٹ کر رہی ہے کہ بڑی گھر میں گھوس کر مار کے آئے ہیں تو کنگنا صاحب خود کیا ہے وہاں پر بیٹھیں ہیں کوئی ان کو سنتا نہیں ہے کسی فلم میں کوئی کام دیتا نہیں ہے کوئی عزت ان کی ہے نہیں اور یہاں پر آکے وہ پاکستان کو بتا رہیں کہ وہاں بڑا اچھے کام کیا اگر ہمیں پتا ہوتا جاویز سب اس طرح کی باتیں کریں گے کہ سب کچھ کریں گے انسامیوں کو شاید پتا ہو لیکن ایسی ناہل انسامیوں کو بھی نہ بڑترف ہی کرنا چاہیے اس سے پہلے جو فیسٹیول کراچی والوں نے آگے کروا لیا وہ زبادست ہو گیا بہتر ہو گیا